دوستو آج دنیا سمارٹ ہو رہی ہے جہاں ایک جگہ سے دوسری جگہ کومنیکیٹ کرنے کے لیے چٹھیاں بیجی جاتی تھی جس میں کئی دن کئی مہینے یا کئی سال تک لگ جاتے تھے آخر کیسے ہی یہ پوسیبل ہوا کہ آج اگر کوئی ویقتی کوئی انسان میلو دور بھی بیٹھا ہو تو ہم صرف ایک کلک میں کسی سے بھی کومنیکیٹ کر سکتے ہیں کیسے؟ دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو کیجئے سبسکرائب اور ساتھ والے بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ اگلی ویڈیوز کی نوٹفکیشن سب سے پہلے پہنچیں آپ کے پاس اور چینل کو کیجئے لائک تاکہ ہمیں بھی آپ کے لیے نئے نئے کانٹینٹ بنانے کی موٹیویشن ملتی رہے تو دوستو چلیے ٹاپک کو کور کرتے ہیں فادر آف کمپیوٹر اور مادر آف کمپیوٹر آج کل سب جانتے ہیں پر کیا کوئی یہ جانتا ہے کہ دنیا کے پہلے کمپیوٹر کا نام کیا تھا اور ورلڈ کا پہلا سوپر کمپیوٹر کون سا تھا این آئی اے سی الیکٹرونک نیومیریکل انٹیگریٹر اینڈ کمپیوٹر یہ نام تھا دنیا کے سب سے پہلے کمپیوٹر کا جسے ورلڈ وار ٹو کے سمیں بنایا گیا تھا اگر اس میں کوئی ٹیکنیکل فالٹ آ جاتا تھا تو اسے ٹھیک کرنے میں بہت دن لگ جاتے تھے یہ اس ٹائم کا سب سے پاورفل کمپیوٹر مانا جاتا تھا یہ کمپیوٹر اتنا بڑا تھا کہ اس نے جہاں جہاں اسے بنایا تھا مورر سکول کے بیسمنٹ میں اس کمپیوٹر نے پچاس بائی تیس فٹ پندرہ بائی نو میٹر کے بیسمنٹ پر پورا قبضہ جمع لیا تھا اس کے چالیس پینل کو یو شیپ میں تین دیواروں کے پاس لگایا گیا تھا ہر ایک پینل دو فٹ چوڑا اور دو فٹ گہرا اور آٹھ فٹ اونچا تھا جس میں ستارہ ہزار ویکیم ٹیوبز ستر ہزار ریزسٹرز دس ہزار کیپیسٹرز چھ ہزار سوچز اور پندرہ سو ریلیز لگائے ہوئے تھے دوستو اس وقت یہ کمپیوٹر لگاتار چلنے پر ایک سو چہتر کلو وارس تک کی ہیٹ جنریٹ کرتا تھا جس کی ویہ سے اسے بھی اپنی ائر کنڈیشن سسٹم کی ضرورت پر جاتی تھی تو دوستو یہ تھا پہلی جنریشن کا کمپیوٹر جس کا سسٹم بہت ہی زیادہ مشکل تھا لیجنڈ سی ڈی سی چھہ سٹ سو کنٹرول ڈاٹا کارپوریشن ستمبر انیس سو چون سٹھ میں بنایا گیا یہ کمپیوٹر دنیا کا پہلا سوپر کمپیوٹر تھا جس میں گیمز بھی کھیلی جاتی تھی دوستو یہ پہلا کمپیوٹر تھا جس میں مونیٹر کا استعمال ہوا تھا سی ڈی سی چھہ سٹ سو میں ایک سیمپل پروسیسر لگایا گیا تھا جس کا نام سی پی تھا اس کمپیوٹر کو ایسا ڈیزائن کیا تھا جس سے میتھامیٹیکلز اور لوجک آپریشنز والے آسانی سے چلا سکے اور اس میں اس کی تارے یعنی وائرس اور سگنل ڈیلیز کو جتنا کم کیا جا سکتا تھا اتنا کم کیا گیا دوستو اس سپر کمپیوٹر کے بعد ٹیکنالوجی اور ایڈوانس کی گئی سمیں کے ساتھ ساتھ اور ایڈوانس کمپیوٹر بنائے گئے جیسے کموڈور وی آئی سی سلیش ٹوئنٹی جو جیپنیز کمپیوٹر تھا جس کے بعد پرم دس ہزار جو کی انڈیا کا پہلا کمپیوٹر تھا اسی طرح اور بھی کئی کمپیوٹر تھے اور سمیں کے ساتھ آپ سب جانتے ہیں آج کی کمپیوٹر کتنے ایڈوانس ہیں اور کمپیوٹر سے بھی پہلے بنے فون جس کا پہلا کریڈٹ انٹونیو میوچی کو اٹھارہ سو انچاس جو کی اٹیلین انویٹر تھے ان کے بعد ایک فرنچ مین چارلز بورسیل نے اٹھارہ سو چوون میں ایک فون تیار کیا اور اس کے بعد ایلیکزنڈر گرام بیل نے پہلا یو ایس پیٹنٹ جیتا اس ڈیوائس کے لئے اٹھارہ سو چھہتر میں ویسے آپ یہ سب جانتے تھے یا نہیں کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور اگر آپ کے سامنے کوئی زیادہ انٹیلیجنٹ بننے کی کوشش کرتا ہے اور بولتا ہے کہ مجھے پتا ہے ایلیکزنڈر گرام بیل نے پہلا فون تیار کیا تھا تو اس سے پوچھنا پھر سب سے پہلا اوشکار کس نے کیا تھا دوستو آج کے ٹائم پہ فون بھی سمارٹ ہو گئے ہیں جس سے فون نے آلموسٹ کمپیوٹر کی جگہ بھی لے لی ہے اور سب سے بڑی بات فون کو ہم جیب میں بھی آرام سے رکھ سکتے ہیں اب آ جاتے ہیں اے آئی پہ دوستو جہاں آج کی ڈیٹ میں کمپیوٹر اور فون اتنے ایڈوانس ہو گئے ہیں تو آوشکار کیا گیا اے آئی یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا اس فیلڈ میں کام کرنے والے سب سے پہلے بریٹش لوجیشن اور پوینیر ایلن میتھیسن ٹیورنگ تھے ایلن میتھیسن ٹیورنگ نے انیس سو پینٹیس میں ہی اسے پوری طرح ڈسکرائب کر دیا تھا جن کے بعد جان مکارتی جنہیں فودر آف اے آئی بھی کہا جاتا ہے ان کو صرف اس کا کریڈٹ ہی نہیں بلکہ اے آئی شبد بھی دیا جاتا ہے پروفیسر جان مکارتی نے انیس سو پچپن میں سب سے پہلے اس نام کو بنایا انہوں نے انیس سو چھپن میں کانفرنس میں اسے پرستاویت کیا یعنی ان کے سامنے پروپوزل رکھا تو اس کانفرنس میں دس کمپیوٹر سائنٹیسٹ نے حصہ لیا جس میں پروفیسر مکارتی نے دیکھا انہوں نے ایکسپلور کیا کہ مشینز بھی انسانوں کی طرح سیکھ اور سمجھ سکتی ہے ان کو وشواست تھا کہ مشینز بھی انسانوں کی دماغ کی طرح کوئی بھی پرابلم کو سالو کرنے کے بارے میں سوچ سکتی ہے اور اس سے سیکھ سکتی ہے اور آج کی ڈیٹ میں ہم بھی اے آئی سافٹویرز کا استعمال کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں مین ٹاپک پہ تو دوستو بات آتی ہے کہ اے آئی ہم انسانوں کے لیے صحیح ہے یا خطرہ دوستو اے آئی جس پہ ابھی بھی کام چل رہا ہے اور اتنا سبی کو پتا ہے کہ آنے والے کچھ سالوں کے بعد اے آئی ٹیکنالوجی بھی کافی ایڈوانس ہو جائیں اے آئی کے پاس بھی تا پوری طرح سے سوچنے اور سمجھنے کیونکہ انسانی دماغ اتنا پاورفل ہے کہ کوئی بھی انسان اپنے دماغ سے کچھ بھی کر سکتا ہے ہمارا دماغ جو تین یونٹس میں ڈیوائیڈڈ ہوتا ہے جو کی فور برین میڈ برین اور ہنڈ برین ہے فور برین کا سب سے مین رول ہوتا ہے جس میں یہ مشکل سے مشکل ایکٹیویٹیز کو بھی سنس کر کے انہیں فنکشن کرتا ہے اور ہمارے باقی کے دو برین میڈ برین اور ہنڈ برین کو ریپریزن یعنی بتاتا ہے میڈ برین جس کے فنکشن سے سیر اور شریر کی مومنٹ ہوتی ہے کیونکہ یہ سیربرل کارٹیکس کو نیچے کی طرف راستہ بتاتا ہے یہ سپائنل کارٹ یعنی ریڈ کی ہڈی کے لیے سیدھا شریر اور سیر کے سنس کو سیدھا دماغ میں بیچتا ہے ہنڈ برین یہ فنکشنز کو کارڈینیٹ کرتا ہے جس سے ہمارا شریر سروائیول ریسپیریٹری ریدم موٹر ایکٹیویٹی سونے اور جاگے رہنے کا کام کرتا ہے ہمارا دماغ جس میں بلینز نف سیلز کے پیٹن بنے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم ایموشنز بیہیویر مومنٹ اور سینس کر سکتے ہیں اور ہمارے دماغ کی نفز ہمارے پورے شریر میں کنیکٹ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارا شریر کچھ ہی سیکنڈز میں دماغ سے کمیونیکیٹ کرتا ہے تو دوستو ہیومن برین یعنی انسانی دماغ جو اتنا پاورفل ہے کہ اگر کوئی بھی انسان کچھ سوچے تو اسے کر بھی سکتا ہے چارلز بیبیج انٹونیو میوچی چارلز بولسل ایلیکسینڈر گرامبیل ایلن میتھیسن اور جان مکار تھی تو صرف ایکزامپل تھے آپ کے لیے یہ بتانے کے لیے کی کوئی بھی انسان پیدا ہوتے ہی سائٹسٹ یا کوئی مہان انسان نہیں ہوتا وہ مہان بنتا ہے اپنے دماغ کا استعمال کر کے کہنے کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ بولتے ہیں کہ میں تو اس کے سامنے بہت چھوٹا ہوں میں کچھ نہیں کر سکتا یا سکتی دوستو دماغ ایک ایسی چیز ہے جس سے ہر ایک انسان کچھ بھی کر سکتا ہے تو دوستو آپ جی ہاں آپ آپ کے مند میں بھی اگر یہ سوال ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں تو ذرا ایک بار سوچ کے دیکھنا کہ آپ کیا نہیں کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو یہی کرتے ہیں ختم اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے کیجئے سبسکرائب اور لائک ضرور کریں اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگی ہو ہم ملتے ہیں آپ سے نیکس ٹوپک پہ جائے ہن جائے بارت موسیقی موسیقی